وی ایچ وینیت 29 سال کا ایک ٹھیکے دار جو کی وکرم سارا بھائی سپیس سینٹر میں کام کرتا تھا کوویٹ کی کارن اپنی جوب کھونے کے بعد کیرلا میں اپنے گاؤں واپس آتا ہے لیکن اس کے 8 مہینے کے بعد ہی 31 دسمبر 2020 کی رات کو وہ اپنے ہوم ٹاؤن کے پاس والے ربر فارم میں جا کر خود کو فانسی لگا لیتا ہے جب پولیس نے انویسٹیگیشن کی تو پتا چلا کہ اس کے اوپر 20 لاکھ روپے کا کرزہ تھا اور کوئی چارہ نہ ہونے کے کارن اسے یہ خطرنا قدم اٹھانا پڑا بٹ فتا ہے اس کے اوپر یہ کرزہ آخر چڑھا کیسے well فانسی گیمنگ ایک ایسی چیز جو آپ کی میری ہم سب کی زندگی اس لیول پر برباد کر رہی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی ان انٹسنگلی اس چیز کو اتنا سمارٹی آپ سب کو بیچا جاتا ہے that you feel کہ اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے فانسی گیمنگ skill based online games exciting cash prize winning games اور نا جانے کیا کیا لیکن in reality it's all gambling یہ سب کچھ ایک جوا ہے ایک ایسا process جس میں آپ سب کو smart اور safe feel کروایا جاتا ہے آپ کی جیب سے وہ پیسہ نکال کر گایا بوجانے کے لیے جو آپ نے بہت زیادہ محنت سے کمایا ہو i know آپ کیا سوچ رہو کہ fantasy gaming تو legal ہے نا india میں تو online betting بھی legal ہے اور ہمیں تو اتنی ساری کہانے سنائی جاتی ہیں جہاں پر لوگوں نے یہ games کھیل کر بہت اچھے خاصے پیسے کمائے ہیں well let me tell you it's all a lie اور یہ جھوٹ آپ سے کسی اور نے نہیں بلکہ انہی companies نے بولا ہے جو آپ کو یہ games کھیلا رہی ہیں لیکن کیوں اور اگر ایسا ہے تو پھر ہماری government آخرین سب کے against کچھ کرتی کیوں نہیں ہے ایسا کیوں ہے کہ آپ ایک بار یہ games کھیلنا شروع کرتے اور پھر آپ خود کو انہیں کھیلنے سے روک ہی نہیں پاتے چلو لے کے چلتا ہوں آپ کو ایک ایسی journey پر جہاں پر آپ کو ان سبی companies کا وہ سچ پتہ لگے گا جو کسی کو معلوم نہیں ہے وہ سچ جسے سامنے لانے کی کوشش تو بہت لوگ نے کریے لیکن ان سبی companies نے ان سب کو دبا دیا وہ سچ جو آپ کی آنکھیں کھول دے گا آؤ ایک ایسی جگہ لے کے چلتا ہوں جہاں سے ان سبی companies کی سچائی اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ پاؤ گے ملے اللہ ایسی جگہ لے یہ میں کر لیتا ہوں تب تک آپ دریمی لیونی پر تیم بنا ربھات شرما گجرات میں رہنے والے ایک 21 سال کا انجینئرنگ سٹوڈنٹ 11 سپٹیمبر 2022 کو اپنے ہوسٹل روم میں خود کو فانسی لگا کر اپنی جان دے دیتا ہے یہ کرنے سے پہلے اس نے اپنے فادر کو ایک نوٹ لکھا تھا جانتے ہو اس میں کیا لکھا تھا کہ پاپا پلیز مجھے ماف کر دو میری وجہ سے آپ کے اوپر اتنا کرزہ ہو گیا ہے جب پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے تو یہ پتا چلتا ہے کہ پھرچلے ایک سال سے پراباد فانسی گیمز کھیل رہا تھا اور خوب سارا پیسہ کمانے کے لالچ میں اس نے لوگوں سے لون پر پیسے اٹھا کر یہ کرنا شروع کر دیا اور گیس وات اس نے سارے پیسے گوا دیئے سیم ایسی کہانی ہے مہیش، وینکٹیش اور بھوانی کی بلکہ ان چاروں کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی کہانی کا آنت خود کی جان لے کر ہوا ہے ایک ریسرچ کے انسوار 95% سے زیادہ لوگ online fantasy games میں اپنا پیسہ ہار جاتے ہیں اور ان میں سے کئی لوگوں کا انجام پراباد اور وینی جیسا ہوتا ہے famous fantasy gaming app dream 11 جو کی 90% of the fantasy sports market کو کنٹرول کرتی ہے اس کے پاس 2020 میں 100 million users تھی جو کی 2021 میں بڑھ کر 140 million users پر پہنچ گئے لیکن کیسے آخر ایک ایسی چیز جو کی لوگ کی زندگی برباد کر رہی ہے اس میں ہر دن اتنے نئے لوگ involved کیوں ہو رہے ہیں اپنی محنت کی کمائی آخر کیوں لگا رہے ہیں well it's complicated اور جان بوچھ کر اس چیز کو اس طریقے سے design کیا گیا ہے کہ اگر ایک بار اب اس چیز میں فز گئے تو نکلنا بہت زیادہ مشکل ہے so to start with یہ ساری online betting companies آپ سب کو اس online betting کے trap میں آخر فساتی کیسے ہیں well now look at this very very carefully ایک fantasy gaming app ان تین چیزوں کا use کرتی ہے number one the hook کبھی سوچا ہے کہ dream 11 my circle 11 winzo mpa lion book ان سب کا نام سنتے ہی کبھی بھی ہمارے دماغ میں online betting جیسی چیز آتی ہی نہیں ہے کبھی سوچا ہے کیوں and this is where the association principle comes in چاہے tv ads ہو banners ہو posters ہو یا پھر influencers کے دوارہ کرایا گیا promotion ہو کبھی بھی betting یا پھر luck جیسے words کا use نہیں کرا جاتا instead they use words like game of skill knowledge based online sport community sport dream big etc so see how this works سب سے پہلے ایک ad message create کیا جاتا ہے and they make sure کہ اس ad message کے اندر کہیں پر بھی betting یا پھر جس کے بعد یہ ad آپ کو constantly دکھائے جائے گا جتنی بھی بار آپ اس ad کو counter کروگے اتنی بار آپ کے subconscious mind میں آپ کی memory کے اندر یہ store ہوگا کہ this thing is not a game of luck this is a game of skill یہ چیز ایک community sport ہے یہ چیز غلط نہیں ہے جس چیز کے بعد آپ ایک real life encounter کرتے ہو 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 سکتا ہے آپ کا کوئی friend آگے آپ کو بتاتا ہو یا پھر آپ شاید دوبار اسے tv کے ad دیکھتے ہو جس کے بعد آپ کا mind ایک confusion state میں رہتا ہے یہ چیز صحیح ہے بھی یا نہیں ہے and this is what these companies want کیونکہ جب تک آپ confusion state کے اندر ہو تب تک آپ کو اور زیادہ information feed کر کر یہ companies وہ کروا سکتی ہیں جو یہ چاہتی ہیں and this is what they do جیسی آپ confusion state میں ہوتے ہو آپ کو اور زیادہ ads دکھائے جاتے ہیں آپ اور زیادہ چیزیں اس چیز کے بارے میں بتائی جاتی ہیں but they never tell you that this is actually a game of luck جس کے بعد آپ ایک decision لیتے ہو کیوں کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ چیز ایک online betting ہے online جوا ہے india 65% population youth ہے اور یہ youth market fantasy gaming companies کی سب سے بڑی market ہے but interestingly if you look at the data very carefully تو india 77% سے زیادہ لوگ online gaming platforms کے اوپر cricket کھلتے ہیں and جتنی زیادہ ہوگی لوگ اسی سے خود کو اتما زیادہ associated feel کروائیں and that is the reason maximum fantasy gaming platforms cricket جیسے sports کا use کرتی تاکہ لوگ کو online betting کی آدت لگوا پائیں ایسا کیوں ہے کہ ان online fantasy gaming platforms کے اوپر ایسی games نہیں ہوتے بلکی in turn they use games like football and cricket one reason viewership کیونکہ جو sport لوگ زیادہ دیکھتے نہیں اسے لوگ زیادہ relate نہیں کر پائیں گے اور جس سے relate نہیں کر پائیں گے اس میں کوئی کیوں اپنا time اور پیسہ لگانا چاہے گا and that is the reason in fantasy gaming applications پہ ہمیشہ un games کا use کیا اور ایک دو games کھیل گا that 's all لیکن آپ ایسا کر نہیں پاؤگے there are very chances کی ایک بار آپ اپنے اپلکیشنز پر game کھیلنا شروع کیا تو then there is no end you will be trapped اور آپ بس کھیلتے رہ جاؤوگے پر کیسے یہ سب کچھ آخر آپ کیا 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 بائی کمپنی and that is the reason کی آج کی اٹمے data analytics سے related jobs are on a boom and for you also اگر آپ data industry کے اندر ایک high paying job میں اپنا career بنانا چاہتے ہو لیکن آپ پاس IT skills nai ہے then coding invaders can help you do it in a guaranteed way like اگر آپ technical background سے نہیں بھی آپ کو coding نہیں بھی آتی still you just need a graduation degree and you can get an IT job i'll tell you how coding invaders ka course content is designed that it takes you from scratch level to an to achieve using coding invaders 20,000 candidates have a career to transform and that too within a period of 6.5 months with an average salary package of 10 to 25 lakhs per annum because coding invaders can have 300 recruiting partners current placement stats are 93% and while you enroll for the course you get a job guaranteed placement agreement with a money back guarantee coding invaders 2020 dream 11 net profit 104 crores لیکن 2021 216 percent سے بڑھ 328 crores تک پہنچ یا کیوں رہتے ہیں why can they just quit the marketing magic یہ ایک juicer ہے in the very beginning of this invention is ko loge juice banane ki machine ki tarah sell karthet so people who wanted to make juices they would buy it but if you see today isi juicer ko companies a weight loss ya phid detox assistant bana karthi and guess what people are paying even more money for this product product nai badla only the marketing has changed you see it's not about what you sell it's always about how you sell it if you change the way you sell it everything changes online or offline it is still gambling because you are betting completely on luck it's just ki kyunki is bar product baut hi zi zi da bade audience ko sell karna tha to they just change the way they market it lekin ye sab kuch akir kia kaise well now look at this very very carefully in sabhi gaming companies kip liye joh sabse difficult part ho 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 ta on boarding jnani ki aapko application ke upar lhe karana jis cheez kip kip because they just want to on board you aap app ko install kar liya they take the access access aapki photos ka videos ka location ka sms ka files ka yak nai nai aarha yek screen shot dhek lo yaha mentioned hai kip yek applications aapki kin 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 chis kip access lethi hai lekin kiyo yek sab kiyo kia jata well to understand these four things number one karta kia akir aapka lifestyle kaisa aap kitnye zyadha likely ho in cheezo me aapna paisa lagane kia and last your spending habits if you have bad spending habits then you are the best customer for them is sabhi data ka use karke aapki customer profile create kari jati jis customer profile ka use karke aapki consumer behavior koi baut closely study kia jatai jis ke baad aapko yee applications personalized promotional ads dikhate you are more likely to play these games and they keep you hooked as if aapk digital marketer jokie pahle gambling company me kama kare 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 in order to maximize profit not to enhance user experience i know aap kia souch raha kia 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 hai kia 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 شاید ہی ہوگا جو کہ اتنی لمبی terms and conditions کو پڑے گا لوگ پڑیں گے نہیں and we will get access to their data and that too with their consent and this is how یہ companies legally آپ کے data کو use کر کے ایک personalized profile بناتے ہوئے آپ کو اپنے advertisements کے through ایسے target کرتی ہے that you get trapped but wait a minute ہم سب لوگ تو اچھے خاصے smart ہم میں سے زادہ تر لوگ تو ایسی چیزوں میں فستے ہی نہیں ہیں تو پھر یہ companies ہر سال اپنا profit ڈبل کیسے کرتی جا رہی ہیں پتہ ہے there is an amazing saying the fortune lies in the bottom of the pyramid in very simple words sell to the lower income groups in huge quantities ان companies کی majority target audience high income group والے لوگ نہیں بل کی middle income group اور lower income group والے لوگ ہوتے ہیں and this is just because of one reason and that is consumer psychology you see جتے بھی high income group کے لوگ ہوتے ہیں they all know this very clearly کہ there is no easy way to make money getting rich is a process not an event وہیں پر دوسری طرف جو low اور middle class income group کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر زہر تر لوگ جلدی امیر بننے کا ایک طریقہ ڈھونٹے ہیں they want to get rich quick اور یہی چیز تو ایک companies چاہتی ہیں the moment you think that you want to get rich quick you start to look for ways to make money super fast اور ایسے میں fantasy gaming companies آپ کے پاس ایک offer لے کر آتی ہیں اپنے application پر game کھیل کر پیسے کما کر امیر بننے کا but there is a catch and that is disposable income جس economic space میں لوگوں کی disposable income یعنی کی خرچ کرنے لائک پیسے ہی کم ہو ان کے پاس تو وہ لوگ gambling کیسے کر پائیں گے so in that case you lower the bar ان سبھی fantasy gaming platforms کا جو marketing trap ہے اس کے اندر یہ دو بہت ہی powerful elements کا use ہوتا ہے number one trigger بھاگپت up کے رہنے والے کلدیب tomar نے mpl پر 63 lakh روپیز جیت لیے ہیں سنجے کمار نے paytm first games پر رمی کھیل کر ایک pulsar بائک جیت لیے ہیں رنویڈ سنگھ mega contest winner won روپیز 1.05 کروڑز سندیب پرجا پتی won 1.4 کروڑز get the app and win کروڑز یہ سب triggers ہیں جان بوچ کر ایسی چیزیں ڈالی جاتی ہیں ایسے testimonials ڈالے جاتے ہیں تاکہ آپ کو یہ believe ہونے لگ جائے بس I am just a few games away میں بھی تو انہی کی طرح ہوں یہ لوگ جب کروڑو جیت سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کوئی skill set کی ضرورت تو ہے نہیں بس game ہی تو کھیل نا ہے and secondly entry barrier you see casinos میں یا فر bookies کے یہاں پر if you go and bet you will need at least five to six thousand rupees to enter the place and start betting لیکن in applications can start with just rupees 50 so you see lower income and middle income groups سے لے college students تک ہر کوئی 50 روپے number becomes huge اور یہی تو ان companies کو چاہیے جتنے لوگوں نے کبھی ملا کر offline betting نہیں کریے نا آج اس سے 3 گناہ زیادہ لوگ daily basis online betting کر رہے ہیں کیا آپ کبھی سوچ ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے well characteristics when it's about gambling تو اس industry کے اندر دو ترہ کی characteristics ہوتے ہیں number one situational characteristics situational characteristics کے اندر یہ ساری چیزیں آتی color music smell accessibility venue یعنی کی جب پرانے time میں اگر آپ دیکھو گے تو بہت expensive places کے اوپر یہ ساری betting activities ہوتی تھی اور ہر کوئی allowed نہیں ہوتا تھا high security ہوتی تھی high ticket ہوتی تھی زیادہ پیسے نہیں جب میں تو betting نہیں کر سکتے ہوتی but online آنے کے وزے جو نئے methods ہیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کئی سے بھی access کر سکتے ہو low ٹکیٹ ہو گیا 50 روپے سے کھیل سکتے ہو کوئی entry barrier نہیں ہے کوئی بھی کھیل سکتا ہے اور سب سے بڑی بات ایک social community بنا کر آپ کو یہ بیچا جاتا ہے and then comes the second characteristics and that is the structural characteristics جس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں winning probability frequency of bets کے کتنی بار bets loss chasing facilitation یعنی gambler کو کتنی بار کھیل نا پڑے گا تو اس میں آپ دیکھو گے تو پرانے time پر یہ ساری چیزیں uncontrollable تھی یعنی یہ چیز کوئی بھی control نہیں کر سکتا دھا casino کے اندر بہت کم چیزوں میں جو کس اندر کن چیز اور یہاں پر limited سب سے بڑی بات کیونکہ سب کچھ online ہو گیا اور یہ platforms چلا رہے ہیں اس چیز کو تو پوری چیز ان platforms کے control کے اندر ہی ہے moreover کیونکہ online آنے کیونکہ ہر ایک چیز data driven ہو گئی ہے اس لیے آپ کے ساتھ ایک اور ایسی چیز جو کری جاتی ہے جو کبھی پتہ بھی نہیں لگے گی and that is representativeness heuristic so you see how this works just imagine ایک situation ہے جہاں پر آپ betting کر رہے ہو situation کچھ ایسی ہے first situation ہے جہاں پر ایک bet place کرنی ہے کہ RCB defeat کر دے گی Chennai super kings and second situation Chennai super kings RCB beat because their run rate is good but still Virat Kohli اس match کے اندر 50 سے اوپر score کرے گا کیا لگتا ہے آپ کو کہ کون سے event پر bet کرنا چاہیں گے well let me tell you زہا تر لوگ second situation second event کے اوپر ہی bet کریں گے لیکن کیوں so you see ہم لوگ جب بھی bet کر رہے ہوتے ہیں نا تو we see کہ past incidents آخر کیسے رہے ہیں and by looking at that ہمیں ایسا لگے گا کہ Virat Kohli کے 50 مارنے کی probability RCB کے match جیتنے کی probability سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ ایسا بہت بار ہی ہو چکا ہے so what we start doing is wishful thinking ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ ہونے والا ہے without even realizing کہ یہاں پر بھی event ہونے کی probability almost same ہی ہے this is just one example کی کی کئیسے یہ companies آپ کو یہ فیل کرواتی ہے کہ you are in control of the event اور یہاں پر آپ اپنی skills اور knowledge کا use کر رہے ہو but ایسا کچھ نہیں ہے in reality the algorithm controls everything it is programmed in such way کہ زیادہ لوگ کھلے اور زیادہ سے زیادہ لوگ ہارے کیونکہ losing customers are their most profitable customers لیکن ہم سب کے اندر ایک tendency to avoid losses جیسی ہمیں feel ہوتے that we are losing a lot of money we try to escape but in this case آپ کتنا بھی ہار جاؤ it is very difficult to leave but کیوں well because of the retention strategies number 1 behavior control so آپ کے behavior کو control کرنے کے لئے all they need is some basic psychological principles and a lot of data the near miss effect ایک ایسا psychological trick جس میں you feel that you will win you will definitely win and you are super close to winning but آپ ہار جاتے ہو basically آپ کو یہ feel کروانا کہ آپ جیت کے بہت زیادہ قریب ہو بس ہلکا سا رہ گیا so next time the price will be yours so you play again اور آپ پھر سے اپنے پیسے دوبو دیتے ہو you see unlike stock trading اور opinion based trading یہاں پر زیادہ تر چیزے جو ہیں وہ یہ gaming companies کا algorithm کنٹرول کرتا ہے so if they want you will win if they want to you will lose and they never wanted to win is لیے prices bonus lucky draw spin will community game of skill in sable چیزوں کا use کر کے آپ کو in applications کے اندر فسا کر رکھا جاتا ہے i know آپ کیا sruch رہو کی ok we agree لیکن solution کیا ہے ہم آخر کیا کر سکتے ہیں so now listen to this very very carefully point over here is कि آپ کبھی life मे long term پیسہ अपने regular काम से ही कमा होगे जिसकी market के अंदर कोई value हो सिफ उसी से कमा हो सकता है आप once in a while ये games खेल कर पैसे कमा लो but this will never make you a living more over क्योंकि ये games बहुत ही ज़्यादा addictive होते हैं इसलिए it's always better कि आप इन से दूर रहो क्योंकि हो सकता आप एक बार जी जी जाओ बट अगली बार आप सब कुछ हार जाओ क्योंकि the thing is that शायद 50 या 100 रुपे जो आप ने गवा दिये उससे आपको कोई फरक ना पड़ता हो लेकिन अपनी जिन्गी का important time जो आप इन games को खेलने में वेस्ट कर दोगे वो कभी वापिस नहीं आने वाला So yes it's always better कि आप उस time को कुछ valuable सीखने में इन्वेस्ट करो जो कि आपको एक long-term return देगा और हाँ if you're looking to build a career in the IT industry then you should definitely check out coding invaders coding invaders का link में आप सब लोगो के लिए description और comment box के अंदर डाल दिया और मेरा coupon code आदित्या 33 यूज करना बिलकुल मत बूलना जिससे आपको अपनी fee के उपर 33% का discount मिलेगा पता है businesses are filled with secrets and as students of business हमें उनके बारे में पता होना चाहिए एंड नोट जस आप इस कंपनी आपके साथ आखिर करती क्या है आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए पतंजली एक ऐसी कंपनी जो आपके मेरे हम सब के घरों तक पहुँच चुकी है लेकिन क्या आपको पता है कि इस कंपनी की सच्चाई क्या है आखिर वो ऐसे कौन से राजे पतंजली के चो किसी को मालूम ही नही वेल अगर ये